انقلاب یہاں موجود سبھی قرآن تکاری ساتھیوں کو بزرگوں کو ماتاؤں کو بہنوں کو دوستوں کو سب کو میرا استقبال سب کو ہاتھ جوڑ کر نمستے جیسے کی اپنے ادبودن میں پردان جی نے بتایا تھا چڑھونی صاحب نے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو ایسا پریاس کر رہی ہیں جو ہم لوگوں کو کابو کرنے کا ان کے خلاف ہم لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے لڑنا ہوگا اور ان طاقتوں سے اپنے دیش کو بچانا ہوگا لیکن پہلے معلوم تو ہو کہ وہ طاقتیں کون ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں کیا پرپس ہے اور یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے کیونکہ کہ مجھے اب تک صبح سے لے کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک مجھے تو کلیر نہیں ہوا کہ بھئی ہم کیا بات کر رہے ہیں اور آگے کی رن نیتی تو تب ہی تیہ کریں گے نا جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بھائی ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے ہمارا جھگڑا کس کے ساتھ ہے تو پہلے کچھ چیزوں کو ایک بار ریمائنڈ کرا لیتے ہیں مجھے یہ بتائیے آپ میں سے کسان آندولن میں ایکٹیولی کون کون پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے بتائیں گے ایک باری کوئی کسان آندولن میں ایک بار بھی نہیں گیا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے ایسے لوگ ہیں پانچ ساتھ لیکن کمال کی بات دیکھئے کہ زیادہ تر لوگ کسان آندولن میں شامل رہے اور ان شامل لوگوں میں پینتالیس پار کے لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے جس کی عمر پینتالیس سال ہے کیا کارن رہا ہوگا کیونکہ وہ آندولن ہمیں اتنی بڑی سیکھ دے کر گیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی صدیوں میں کہیں ایسا کوئی آندولن ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے کبھی ہم اپنی زندگی میں ایسا آندولن دیکھی نہ پائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آندولن کی بسات پر اس آندولن سے لیے ہوئے سبقش لے کر کے ہم لوگ اس سے بھی بڑی کرانتی گھڑی کر دیں ایسا بھی سنبھو ہے آج یہاں بیٹھنے کی ہمت آج یہاں کھڑے ہونے کی سرکاروں کو خوشنے کی سرکاروں کے شڑی انتروں کا پردہ فاج کرنے کی ہمت اور سمجھ کسان آندولن نے دی ہے مجھے تو کم سے کم کسان آندولن نے دی ہے ہم ایک بزنس مین ہوا کرتے تھے اپنا کوچنگ سینٹر چلاتے تھے بڑیہ کاؤنسلنگ سینٹر تھا چنڈی گھڑ میں اور حالانکہ دوہزار سولہ سے ہم لوگ ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم پر کام کرنے والے تھے جس میں ہنڈڑ پرسنٹ ایمپلائیمنٹ پوسیبل ہے گاؤں کی سکشہ کو کھیتی کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے ایک ایسا سسٹم تیار کیا جا سکتا ہے کہ ایک بھی بچہ بے روزگار نہ رہے اس پر ہم لوگ کام کر رہے تھے اس کا کارن تھا کہ میں انڈیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے اس چیز کے اوپر کام کیا ہے کہ اب ہم تین سال کی عمر سے لے کر کسی بھی بچے کو یہ بتا سکتے کہ اس بچے کے پاس یہ ٹائلنٹ ہے قدرت نے اس کو یہ گون دیا ہے تو آپ اگر اسے کسی جگہ پہ کام لگاؤ گے تو یہاں کام آ سکتا ہے تو اسی پہ کام کرتے کرتے اچانک صرف ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگ ڈاؤن لگ گیا لوگ ڈاؤن کے بعد 22 مارچ کو لوگ ڈاؤن لگا اور سپٹیمبر میں 2020 میں آرڈیننس کے جریعے کھیتی کے تین کانون پاس ہو رہے کانون پاس ہوتے ہی کسان سنگٹھن پنجاب کے اندر دھرنے پر بیٹھ گئے ریل رو کو آندولن چالو کیا میں جا کر کے ان کے بیچ بیٹھ گیا کھیتی کے کانونوں پر بات ہونے لگی مجھے کسی نے میں نے پوچھا جی کانون دے دو مجھے کانون پڑھنے آئے تو کانون نہیں تھے وہاں کسی کے پاس نیتا لوگ سمجھاتے تھے کہ اس سے منڈیاں کتم ہو جائیں گی اس سے یہ ہو جائے گا میں بٹینڈا سے گھر آیا گھر آ کر کے میں نے تینوں کانونوں کی پیڈی ایف ڈاؤنلوڈ کریں ان کو پڑھا اور پڑھتے ہی ماتا ٹھنک گیا اتنا بڑا کھیل ملوک چاہے اشنسل کمنٹیٹی کا ایکٹ ہو چاہے کانٹریکٹ والا ہو چاہے پھر اس کی مارکٹنگ والا ہو اپی ایم سی والا پوری پلانڈ سٹیٹجی سے کسان کے ذریعے سارے طبقوں کو برباد کرنے کا کھیل ایک دم کرسٹل کلیر ہو گیا تینوں کانونوں کو ایک دم سامنے دیوار پر لگاتے ہی کیونکہ میں جب کرتا ہوں کام کرتا ہوں تو میں اس میں سے جو کام کی چیز ہوتی ہے بورڈ پر چپکا دیتا ہوں پھر کام کی چیز ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہوں پھر میں دور کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں کہ ادھر سے یہ چیز جائے گی ایسے جائے گی تو یہ ہوگا اگر اسنشل کمیڈیٹی ایکٹ اگر اس طرح سے لاغو ہو جاتا ہے اور اگر اناج کو اس طرح سرکار کو قابو کرنے کا حق مل جاتا ہے تو جو کورٹے سے اناج لیتے ہیں وہ بھی برباد ہوئیں گے اور یہاں پہ تو پرچاریت کیا جا رہے تو یہ تو ایک جات والوں کا ہے یہ تو سرداروں کا ہے یہ تو جاتوں کا ہے یہ تو ایک ایریہ کا اندولن ہے تو وہ گھر چھوڑ کر کے نکل گئی تھے اور یقین مانیے اسی دوران ہمیں نیو ورڈ آرڈر کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع ملا گئے سمجھ میں آیا کہ یہ تینوں کھیتی کے کانون اس نیو ورڈ آرڈر کا ہی حصہ ہے سمجھ میں آ گیا تھا لیکن دماغ میں ایک ڈاؤٹ رہا کہ یار ایسے کیسے ہو گیا یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا اور پھر سومراغ بھائی آئے ممبئی سے اور کپل سے ملوائیا مجھے کسان آندولن میں ہی ملے تھے ہم لوگ سنگو بارڈر پہ وہاں چڑھونے جی کے کیمپ میں کیمپ کے پاس ہی ہم لوگ رکے تھے وہیں بیٹھے تھے اور پھر کپل نے وہ جو ڈاؤٹس میرے بیچ میں جو رہ گئے تھے وہ بھر دیئے اور پھر کرسٹل کلیر ہو گیا اور اس دن سے لے کے آج تک یقین مانیے گھر نہیں گئے ہیں ہم لوگ معلوم ہے کیوں کیونکہ اگر اس تھیتی کی بھیانکتہ کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا نا تو نیند نہیں آئے گی ابھی تو کیول آپ کو اتنا سا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ٹیکے کے ویرود میں یا پھر کسی بیماری کے ویرود میں کام کر رہے ہیں بیماری کھیتی کے قانون اتنی سی پرابلم ہے اتنی سی اصلی پرابلم کچھ اور ہے مداری کیسے نچاتا ہے بندر کو ہمارے بزرگ بتا دیں گے بندر کو کیسے نچائے گا بندر کو نچانے کے لیے سب سے پہلے بندر کو بھوکا رکھنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی جانور کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے نا تو اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے بھوکا رکھنے کے بعد پھر بندر کو ڈنڈی کے اشارے سے کام کرنا سکھاتا ہے مداری اگر مداری کے اشارے کو سمجھ کر کے وہ بندر ویسے کام کر دے تو ایک ٹکڑا ملتا ہے اور پھر اگلا قدم اٹھائے تو ٹکڑا ملتا ہے اگلا اور پھر اگلا ٹکڑا اور ایسے کر کے بندر کو کام کرنا آ جاتا ہے پھر سڑک کے اوپر نہ بندر مداری کو کٹتا ہے نہ پھر کچھ کہتا ہے جو مداری کہتا ہے ویسے اٹھنا بیٹھنا وہ سارا کام کرتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے یہ کیا کہتے ہیں کالس کو اب کیا کہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تراثدی چاہیے پوری دنیا ایک نیو ورڈ آرڈر کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی نریندر مودی تین بار کہہ چکا ہے سنسد میں بھی اور لالکلے کی پراشیر سے کہ اس دور کے بعد آنے والا پوری دنیا کے اندر ایک نیو ورڈ آرہا ہے دیش کا پردان منتری بار بار کسی شبد کا استعمال کرتا ہے اور دنیا کے کسی بھی دیش کے کسی بھی آدمی کسی بھی سنگٹھن میں اتنی حمت نہیں کہ وہ منچ پر جا کر پہ پوچھ لے کہ یہ نیو ورڈ آرڈر کیا ہے کسی نے بھی نہیں پوچھا وائیات بات تھوڑی کرے گا پردان منتری لیکن نیو ورڈ آرڈر کی کوچھ سمجھنے کے لیے انہوں نے بڑا پروپگینڈا رچ دیا ینایٹیڈ نیشنز کا ایک ایجنڈا تھا ایجنڈا ٹوینٹی ون جس کا نام ابھی رکھ دیا انہوں نے ایجنڈا ٹوینٹی تھرٹی جس کے اندر سترہ پوائنٹ ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ سترہ بندو کور کریں گے اور پوری دنیا کے اندر آمن اور شانتی بہال ہو جائے گی یہ ایسا بتا رہے ہیں آپ کو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھرتی گرم ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یہاں تک انہوں نے یہ بھی کہا ہے گائیں کی ڈکار سے میتھین گیس نکلتی ہے جو گلوبل وارمنگ کا قارن بنتی ہے یہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ڈنگر زیادہ ہیں اس لیے میتھین گیس نکل گیا تو اس لیے ان کا سنکھا کم کرنی پڑے گی آپ کی ڈنگروں کے بھی ادھار کارڈ بن چکے ہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہو تو کس لیے بنے ہیں آسام کے اندر ساٹھ ہزار سوروں کو مارا سرکار نے ہمیں پتا نہیں ہے یہ کہہ کر کہ یہ بیماری پھیلانے والے ہیں چائنہ کے اندر لاکھوں پالتو پشووں کو مار دیا پکشیوں کو یہ کہہ کر کہ یہ بیماری پھیلانے والے ہیں اگر آپ نے گوھر کیا ہو تینوں کھیتی کے کانونوں میں ایک لائن تھی اکشنشل کمیڈیٹی ایکٹ میں میں آپ کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ ہم گھر گھر جا کر کے گاؤں گاؤں جا کر کے سمجھایا کرتے تھے کھیتی کے کانونوں کو کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نوجوان نہیں آ رہا ہے وہاں پر بورڈروں پر بورڈروں پر ہمارے بزرگ بیٹھے تھے پورا مورچہ سنبھالے ہوئے لیکن نوجوان کو وہاں جا کے کچھ کام نہیں ملتا تھا تو وہ گاؤں میں ہی تھے ہم لوگ ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بچوں آنے والے وقت میں تم کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے دیش کو بچانے کے لیے لیکن ان کو تو موبائل میں اشلیل ویڈیو ویڈیو گیم دے دے کہ ان کو تو جام کر کے رکھا ہوا تھا ان کا دو دماغ تو پتا نہیں تھا کہ بھئی آنے والے دور میں ان کو کتنی مطلب کیا کیا کرنا پڑ سکتا ہے پھر بھی ہم نے سمجھایا ایک لائن تھی اس کے اندر کہ اگر دیش میں ایکسٹرا اورنری کنڈیشنز آ جائے بھوک مری ید اکال یا کوئی اور ستھیتی آ جائے بارڈ آ جائے تو ویلیو چین پارٹنرز کے اناج کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ویلیو چین پارٹنرز مطلب ایکسپورٹرز ہے یا جس نے پیک کر کے رکھا ہوا ہے جیسے یہ اڈانی کے امبانی کے سائلوز میں یا پھر بڑے بڑے سٹوروں کے اندر اگر رکھا ہوا ہے تو اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے کیول کھولا اناج دیش کے کام آئے گا یعنی دیش کے پاس اگر اناج نہ بچے تو کسان کے گھر میں اس کے کوٹلے میں اس کی ٹنکی میں رکھے ہوئے اناج کو جبردستی لے کے آسکتے یہ اس قانون میں لکھا ہوا تھا اور ابھی نیا قانون آیا نیشنل ہیلتھ بل یہ کسی نے پڑا ہے آپ میں سے نیشنل ہیلتھ بل جنتہ سرکار مورجا والوں کو چھوڑ گئے نیشنل ہیلتھ بل کے اندر ایک لائن لکھی ہوئی ہے جو آنے والے مانسون ستر میں پیش کرنے والی یہ سرکار اس کے اندر بھی ڈکٹو لائن لکھی ہے اگر سرکار کو یہ شک ہو جاتا ہے اس میں کسی اپیڈیمک کے کیس میں کہ یہ بیماریاں پوری لسٹ کی گئی ہے سوائن فلو آپ کا کوئی سمپل ایون یہاں تک کی کالا بخار ییلو فیور ڈینگو ہو جائے پیچس ہو جائے یا آپ کو ریبیز ہو جائے اس طرح کی کسی بھی بیماری میں جو دوسرے کو فیل سکتی ہے اگر سرکار کو یہ شک ہو جائے کہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا کوئی سامان وائرس کیری کر رہا ہے تو وہ اس سامان کو ڈس انفیکٹ اور ڈس انسیکٹ کر سکتی ہے اور ڈس انفیکٹ اور ڈس انسیکٹ کی دیفینیشن میں پریبھاشہ میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ڈس انفیکٹ اور ڈس انسیکٹ کا مطلب ہے ڈسٹروئے کرنا جلانا ختم کرنا اگر ان کو شک ہو جاتا ہے وائرس ہے آپ کے کپڑوں میں وائرس ہے آپ کے ڈنگروں میں وائرس ہے آپ کی کوٹھڑے میں وائرس ہے آپ کی کھڑی فسل میں وائرس ہے تو بینا کسی وارننگ کے اس کو ڈس انفیکٹ اور ڈس انسیکٹ کر سکتے ہیں یہ قانون میں لکھا ہے اسی قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے گھر کے کسی سدشے کے بارے میں سرکار کو اگر یہ شک ہو جائے تو اس کو کوارنٹائن کیا جا سکتا ہے جبردستی گھر سے اٹھا کر کے آئیسولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو جبردستی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کو جبردستی کوئی بھی دوائی دی جا سکتی ہے اس کو جبردستی کچھ بھی کیمیکل ڈالا جا سکتا ہے علاج کے نام پہ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اپنے آپ کے گھر اور آپ کے کام کے سطحان پر بینا آپ کی مرضی کے اندر بینا آپ کی مرضی کے آپ کے گھر میں دخل دیا جا سکتا ہے یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے مطلب ہماری بہو بیٹی پسند آگئی وہ مگلوں سے بھی برا دور ہو جائے گا کہ وہ اس کو کوارنٹائن کر دیں گے چودہ دن کوارنٹائن کر کے رکھیں گے اس کے ساتھ کیا بدسلوکی کریں گے اور چودہ دن کے بعد ویسے ہی سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے خود سے انتیم سنسکار کر دیں گے جیسے پچھلے بار کیا تھا یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی چپ رہیں گے لکھا ہوا ہے اس کے اندر بقائدہ کانون کے اندر میں اپنے گھر سے نہیں بنا رہا ہوں ویمڈی ایکٹ 2019 2021 sorry کس کس نے پڑھا ہے ویمڈی ویپن آف ماس دسٹرکشن ایک کیمیکل ویپن کے نام پر ان لوگوں کو ڈسٹرائی کرنے کا عدیکار وہاں پہ دیتا ہے اپیڈیمک ایکٹ 1897 جو آج بھی لاغو ہے جس کے نام پر آج ہم کو 500 روپے کا چلان بھرنا پڑ رہا ہے کھلی ہاؤ میں سانس لینے کا ہم کو تو نہیں ہماری تو ہمارا چلان کاٹنے کی توقات نہیں ہے ان کی لیکن عام آدمی کو تو پریشان کر رہے ہیں نا یہ 1897 کے ایکٹ کے نام پہ 2005 کا پیڈیمک جو ڈیجاستر مینجمنٹ ایکٹ تھا وہ واپس کیوں لینا پڑا ان ڈی اے کیونکہ اس کے حساب سے دو سال لوگ ڈاؤن لگا کے جس کا دھندہ خراب ہوا تھا جس کسان کی آمدنی کم ہوئی ہے جس مزدور کی نوکری گئی ہے جس کی دکان خراب ہوئی ہے جس مستری کا کام دھندہ خراب ہوا ہے ہر اس آدمی کو چار لاکھ روپیہ معاوضہ دینا بنتا ہے ڈیجاستر بتائیے لوگوں کو کہ دو سال میں آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے لسٹ بنا کے دیجئے سرکار کو بھگتان کرنا پڑے گا چار لاکھ روپیہ پر بندہ یہ ڈیجاستر مینجمنٹ ایکٹ میں تھا جب ہم کوٹ میں گئے اس ٹائم پہ سرکار نے اسی ٹائم وہ قانون واپس اسی ٹائم واپس کھیچ لیا رات و رات کھیچا پتا ہوگا نا آپ کو کیونکہ وہ پر چالان بھوکت رکھے تھے جو لوگوں نے انہوں نے کوٹ میں دستک دی ممبئی ہائی کوٹ کے اندر نلیس ہو جھا ایڈوکیٹ نلیس ہو جھا نے کیس کیا ہوا تھا انہوں نے کہا سرکار سے پوچھا کہ تمہاری کونسی میٹنگ کے اندر یہ ثابت ہوا کہ مو ڈھکنے سے تم کسی بیماری کو روک سکتے ہو وہ سائنٹیفک پروف اس میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ لا کر کے دو اور ہمارے سامنے وہ دستاویج رکھو سرکار نے کہا ہمیں ایک ہفتہ چاہیے کوٹ نے کہا ایک ہفتہ نہیں کل دو بجے تک ہمارے پاس یہ سارے دستاویج ہونے چاہیے اور سرکار نے ایک بجے نیشنل ڈیزاشٹر مینجمنٹ ٹیک ڈی ایم اے جو ہے این ڈی ایم اے واپس لے لیا اور کوٹ کے اندر حفظہ نہ نہ دیا جی ہم نے واپس لے لیا جی اب کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو کیوں کیونکہ کچھ جاگرک لوگوں نے کچھ ہفتہوال اٹھا دیے لیکن ہم کہا کرتے تھے میں جب ممبئی گیا تین بار مہاراشتر گیا ہوں میں ممبئی میں میں جب ایڈوکیٹ ملیش ہو جا سے ملا تو میں نے ہر بار ان کو ایک ہی بات کہی کہ ایڈوکیٹ صاحب یہ لڑائی کورٹ سے اوپر جا چکی ہے ساری کورٹ مینیج دی جا چکی ہیں ساری کی ساری کورٹ آپ کو کیول جھوٹی امید دکھائی جائے گی اگر کسانوں نے کسان نیتاؤں نے کسان مورچانے اگر سپریم کورٹ کی اس کمیٹی کے سامنے اپنی بات رکھنے کی حامی بھردی ہوتی اگر سپریم کورٹ کی بات ماننے کی حامی بھردی ہوتی تو آج نریندر موڈی اپنے کانون واپس نہیں لیتا ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں تھا اور ہم اڑے رہے کہ ہم کو یہ کانون واپس کرنے ہے تو واپس کرنے پڑے چاہے وہ انتر راشتی دباؤ کے چلتے ہو حالانکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پبلک کے دباؤ میں واپس لیے پبلک کے دباؤ میں اگر نریندر موڈی کو واپس لینے ہوتے یہ کانون تو پہلے دو دن مہینے میں ہی لے لیتے جتنا دباؤ تھا اصل میں ان کا جو یہ انجیکشن اور سوئی والا پروگرام تھا یہ رکا ہوا تھا کسان آندولن کی وجہ سے کیونکہ کسان آندولن روز ثابت کر رہا تھا کہ تم فرضی وارا کر رہے ہو بورڈر کے اس طرف سارے کے سارے ایک کھالی میں کھاتے ہیں ایک ٹرولی میں سوتے ہیں کبھی نہ آتے ہیں کبھی نہ آتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو اور بورڈر کے اس طرف ان لوگوں نے پٹری کے اوپر ڈراما چلا رکھا تھا وہیں میٹرو کے اندر اوپر چڑھو تو وہاں ڈراما چلا ہوا تھا اس ڈرامے کا پردہ فاس روز کی روز کسان آندولن کر رہا تھا لیکن کسان آندولن نے یہ بھاونا دی پورے دیش کو کہ اگر دیش کے لوگ اکٹھے ہو کر کے اسی جوش کے ساتھ دوبارہ سے کھڑے ہوں گے تو بڑے سے بڑے قانون کی کوئی اوقات نہیں ہے اس دیش کے آگے اڑنے کی اب آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو ڈاکٹر ترم کٹھاری جی نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ تنجانیاں کے راشترپتی نے یہ ماننے سے منع کر دیا کہ ہم تمہارے اس ڈرامے کو منع کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے یہ سیمپل فلو ہے اور یہ ڈراما تمہارا ہمارے دیش میں نہیں چلے گا اگلی بات پورا کرنا وہ بھول گئے تنجانیاں کے راشترپتی اس بیان دینے کے بات انہوں نے یہ بات کیوں بولی معلوم ہے کیونکہ وہ اس دیش کی پچاسی پرسنٹ پاپولیشن کا پرتی ندھتو کر رہے تھے ان کو ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے ووٹ کر کے چنا تھا لوگوں کے نیتہ تھے وہ ان کو چنا انہوں نے پبلک کی بات کری اور اگلے ہی دن ان کو کورنٹائن کر دیا گیا اگلے ہی دن فروری دوہزار بیس کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو اور مارچ میں ٹھیک سترہ آٹھارہ دنوں کے بعد مارچ میں ان کی باڈی پکڑا دی گئی کہ پہلے بیچ بیچ میں ان کا وائٹل خطرناک لیبل پہ ہیں ابھی ان کی ستھیتی گم بھیر ہے ایسی خبریں دیتے رہے اور اس کے بعد اگلے کی باڈی پکڑا دی ایک مہینے بعد وہی جو چڑنی صاحب نے بتایا تھا کہ لالبادر شاستری جی جب دیش کو یہ کہنے تھے کہ ہم کسی کے بھروسے نہیں رہنا آئے وہ بھی نہیں بچے راجیو دکھشت بھائی نہیں بچے باقی ورلڈ ہیل اورگنائزیشن کے بارے میں آپ کو بتائی دیا ہے کہ یہ پورا خیل کیا تھا میں آپ کو کچھ چیزیں کمبائن کر کے بتاؤں گا پورا میٹیریل ہے قریب قریب پانچ چھے گھنٹے کا کم سے کم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں آپ کے پاس بھی نہیں سبر بھی نہیں ہے تو آپ لوگ کنیکٹ ہو جائیں گے اور میں ایک ایک کوئنٹ پہ جب بولوں گا نیڈر ایڈیا پہ جو چینل ہے اس کے اوپر آپ لوگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے کو ویکش اپ کر دینا میں آپ کو لنک بھیج دوں گا لیکن موٹے موٹے طور پہ ابھی میں آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گا کی چیزیں کیسے چلتی ہیں مداری والی بات کو پورا کرتے ہیں بندر کو کابو کرنے کے لیے اس کی روٹی کابو میں ہو جائے تو ہو جائے گا آپ کو کابو کرنے کے لیے آپ کی روٹی آپ کا پانی آپ کی زندگی سے جڑی ہر چیز اگر کابو کر لی جائے تو آپ ویسے ہی کرو گے جیسے کہا جائے گا پچھلے دو سال سے کرتو رہے ہیں آپ پہلا سرٹیمگیٹ دکھاؤ گے تو سکول میں جاؤ گے تو آپ کی حاضری لگنے دیں گے تو آپ سیکٹریٹ میں جا پاؤ گے آپ کو پیپر دینے کی ازاجت نہیں دی جائے گی اور یہ چیز کوئی کیول آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے یہاں ایک چھوٹا کیا نامیں بٹا آپ کا آننت نامیں اس بچے کا ویڈیو گیم کھیلتے ہو نہیں کھیلتے ہو تیرے پاپا تو گھر ہے ہاں کھیلتا ہے جھوٹ نہیں بولتے پر کوئی بات نہیں کھیلتے ہو تو میں بتاتا ہوں صرف مجھے یہ بتانا میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں سچی بول رہا ہوں نا کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو ایک بات بتاؤ آپ کے پاس جو ویڈیو گیم آتی ہے ان کے اندر بندوکیں آتی ہیں بندوکیں آتی ہیں نا اس میں جب بندوک لگتی ہے سامنے والے کو لہو بلڈ بھی نکلتا ہے نکلتا ہے اوکے اور پوائنٹ بھی ملتے ہیں اچھا دوسرا آپ کو ایسی ویڈیو گیم بھی آتی ہیں آپ کے اندر کہ اگر یہ والا ٹاسک پورا کروگے تو پوائنٹس ملیں گے یہ والا ٹاسک پورا کروگے تو آگے پاور ملے گی یہ والا کروگے تو آگے بڑھنے کے لئے پوائنٹس ملیں گے ایسا ویڈیو گیم دیکھا ہے آپ نے کس کس نے دیکھا ہے اچھا دیکھا ہے اس کا مطلب آپ کھیلتے ہیں یہ وہی بیٹھو بیٹھو یہ وہی کیم ہے جو میں بتا رہا ہوں چھوٹے بچے کو پروگرام کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ والا کام کروگے تو آگے بڑھ سکتے ہو اور بڑھو کو کیا جا رہا ہے کہ تم پہلا سیٹیفکیٹ دکھاؤ گے تو آگے بڑھ سکتے ہو چھوٹی سے لے کے بڑی جنریشن تک چھوٹے بچے روز کی روز اپنے موبائل پر بندوق سے پچاس سو لوگوں کا قتل کرتے ہیں آپ کو بے شک وہ ویڈیو گیم لگتی ہو لیکن وہاں بقاعدہ خون دکھتا ہے ان کو پڑھا ہوا آپ کے بچے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہتھیارے بن رہے ہیں اور جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے انہوں نے جات پات کا اور دھرم کا پورا پروپاگینڈا چالو کر رکھا ہے ان کو وہاں ہتھیارہ بنایا جا رہا ہے سکول بند کرنے کا پروپاگینڈا کوئی ایسا پروپاگینڈا نہیں ہے جو ایسے ہی چل رہا ہو پوری کی پوری پیڈی برباد ہوتی ہے پوری کی پوری پیڈی اگر دھائی کروڑ بچہ بار بھی پاس کرتا ہے نا ہر سال نا ساماجک تانہ بانہ دیکھا اور جو صرف گوگل پہ آئیو جانکاری کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور جو موبائل کے اوپر ویڈیو گیم اور اشلیل ویڈیو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں وہ بچے کیسے ووٹر بنیں گے اور کیسے ناغریک بنیں گے اندازہ لگا لیجئے دس کروڑ ایسے بچے یہ میں نے صرف سکول کے بچوں کی بات کری ہے جو نئے ووٹر بنیں گے ان کی بات کری ہے جو آٹھویں میں تھا دوہزار بیس کے اندر وہ بارویں میں ہو جائے گا جو نومی میں تھا وہ بھی جو دسویں میں تھا وہ بھی وہ ووٹر بنیں گے اٹھارہ پلس کے ہو جائیں گے اور جو کالیج میں تھے اور جو یونیورسٹی میں تھے اور جو نوکریوں کی تیاری کر رہے تھے وہ سنکھا ملا کر کے اگر آپ دیکھو گے تو کم سے کم تیس کروڑ لوگ ایسے ہوں گے تیس کروڑ بچے جو پوری طرح سے آتنکی بننے کے لئے تیار ہوں گے ہمارے سامنے پورا کا پورا دیش انہوں نے ایسا بنانے کا پورا شڑی انتر کیا اور اگر ہم لوگ بولنے لگیں گے تو ہم کو رگڑنا ضروری ہے ہم کو رگڑنے کے لئے ہمارے کو ہینڈ ٹو ماؤچ بنانا ضروری ہے اسی لئے ایک ایک طبقے کے لئے پلاننگ کی گئی کہ چھوٹے دکاندار کو کیسے برباد کیا جائے جیو مارٹ آئے گا اون لائن ٹریڈنگ ہوگی امبانی کے بارہ ہزار کروڑ روپیہ ماف ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کو ہارپک ہو یا سابون ہو یا تیل ہو وہ آپ کو دس دس بیس بیس روپے کم دے سکتا ہے لیکن آپ کا پڑوس کا دکاندار نہیں دے پائے گا آپ کو کم کیونکہ تھوڑے ماپ کریں کسی نے بارہ ہزار کروڑ اس کے کونسا پھری کے پیسے آ رہے ہیں تو آپ کا عام آدمی بھی ایک نوجوان بچہ بھی ہر چیز کو آن لائن خریدنا شروع کر دے گا تو آپ کے آس پاس کے دکاندار برباد ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد بھارت سکس کی گاڑیاں لے کر آنی ہے ان کو جو کیول ایجنسی کے اندر ٹھیک ہوتی ہیں الیکٹرک ویکلز بیچنے جو کیول اس کے اندر ٹھیک ہوتے ہیں ایجنسی کے اوپر تو جو آس کا مستری ہے وہ جندہ نہ بچے اسی لیے دس سال پندرہ سال پرانی کاریوں کو کبھاڑ بنا دیں گے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری گاڑی کا ٹائر سیٹ بیلٹ اور باقی چیزیں بھی پردوشن پھیلاتی ہیں مطلب ہم بے وکوف ہیں مطی ماری گئی ہے ہماری کہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ یہ گاڑیاں پچاس پچاس سال تک کوئی پردوشن نہیں پھیلاتی ہیں تم کو پردوشن کتنی چنتہ ہے تو تم ہر جگہ سے ہر جگہ تک کتنے آجمیوں کو جانا آنا پڑتا ہے ہمارے کو ٹاپ کلاس بسیز دے دو کون اپنے گھر سے گاڑی اٹھا کے چلنا چاہتا ہے اگر ہمیں پتا ہو کہ صحیح ٹائم پر بس ملے گی روہ پہنچ جائے گی لیکن نہیں پہلے آپ کو گاڑیاں بیچیں گے اس کے اوپر آپ کو بھاری ٹیکس دینا پڑے گا پھر آپ کو اس کے اوپر پیٹرول ڈیزل کے اوپر تین سو تین سو پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اور پھر آپ کو ٹول بھی دینا پڑے گا ابھی ٹول کے لیے نیا پلان آ رہا ہے ابھی تو گاڑیوں میں پلان آپ کے پیسے تب کٹتے ہیں جب آپ ٹول کروز کرتے ہو نیا پلان آ رہا ہے کہ آپ کی گاڑیوں میں جی پیس سسٹم لگوانا آپ کی مجبوری ہوگی اور آپ ہائی وے پہ چڑھیں گے کتنے کلومیٹر ہائی وے پر رہے اس کے بیسیز پر آپ کے کھاتے سے پیسے شام کو کٹ جائیں گے اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ ڈسٹک والے روڈ پہ آئے گا دھیرے دھیرے یہ پھر آپ کے گلی پہ آئے گا کہ اگر آپ نے گاڑی گلی میں نکالی ہے تو بھی پرتی کلومیٹر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا چلنے کا مطورہ ایکسپریس ہائی وے پر موٹر سائیکل کا ٹیکس لگنا شروع ہو چکا ہے یو پی والے ساتھیوں بتاؤ جرہ اور لگ رہا نا اور لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیش کے اندر آناج کی ایسی بھوکھمری کی پوزیشن ہے اور ان کو سی سی ٹی بی کیمرے لگانے کی پڑی ہے یہ آپ کے دیش کے اندر دنگا کرائیں گے اس دنگے کے اندر موجود لوگوں کو پکڑ کر کے یہ بتائیں گے کہ سی سی ٹی بی کیمرے کی وجہ سے پکڑے گئے اور آپ کو اس سی سی ٹی بی کیمرے کی اپیوگتہ کو صد کریں گے لیکن اصلی کھیل کیا ہے نمبر پلیٹ لگائی گئی تھی جو یہ نئے والی یہ آپ کی گاڑی کو سرویلنس کے لیے لگائی گئی تھی یہ آپ کے چہرے کو ریکنائز کرنے کے لیے ہائی ریجلوشن سی سی ٹی وی کیمراز لگ رہے ہیں یعنی کہ جب سرکار نے وہاں سے فرمان جاری کر دیا ہے کہ لوک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے اب کوئی آدمی گھر سے باہر نہ نکلے اسی ٹائم آپ کے وہ چالو ہو جائے گا آپ گھر سے باہر نکلے سی سی ٹی وی کیمرہ نے پکڑا اور آپ کے خاتے سے پیسے کٹ جائیں سی سی ٹی وی کیمرے کے سوشل کریڈٹ سسٹم کے بارے میں کس کس کو پتا ہے سوشل کریڈٹ سسٹم معلوم ہے کسی کو معلوم ہے دس بھی پانچہ چائنہ کے اندر پچھلے دس پندرہ سالوں سے سوشل کریڈٹ سسٹم ہے وہاں پر سرکار کے خلاف لکھ نہیں سکتے سرکار کی کسی نیتی کی آلوچنا نہیں کر سکتے سرکار نے جو آدیش دیا ہے اس کا پالن کرنا آپ کو اکشر سے پالن کرنا ہی ہوگا ورنہ آپ کے سوشل کریڈٹ سسٹم میں پیسے کٹ جائیں گے یعنی آپ کا کھاتے کے اندر کریڈٹ کمانے ہوتے ہیں یعنی آپ اس دیش کے ناغرک ہو اور آپ کو اس دیش کے اندر موجود سوویدھاؤں کو بھوگنا ہے اگر آپ کو اپنی گاڑی کی آرسی رینیو کرانی ہے لائسنس رینیو کرانا ہے آپ کو گاڑی کی ٹرین کی بس کی ٹکٹ لینی ہے تو آپ کا سٹیٹس یس ہونا چاہیے وائی والا ہونا چاہیے یہ سوشل کریڈٹ سسٹم کہتا ہے اور یہی انڈیا میں آرہا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ اسی کا ایک روپ ہے چالیس کروڑ لوگ تھے قریبی ریکھا سے نیچے دوہزار چودہ کے اندر اور دوہزار 21 کے اندر پردان منطری نے سنسد کے اندر کھڑا ہو کر کے کہا ہے کہ پچاسی کروڑ لوگوں کو گھر بیٹھے راشن دیا ہے سمجھ سکتے ہیں اس کی بات ایف سی آئی کے پاس دھائیس سو لاکھ میٹرک ٹن اناج ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اگر دیش میں کبھی کوئی اکال بارڈ سوخہ یدھ کی ستھیتی آ جائے تو دیش کو کم سے کم دو سال کا کھانا کھلا سکے اتنا ایف سی آئی کے پاس ہونا چاہیے آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ اس ٹائم ایف سی آئی کے پاس کیول چالیس لاکھ میٹرک ٹن اناج بچا ہوا ہے اور یہ کسان کے لیے برباد کرنے کا شڑی انتر کیا رچا کہ جس ٹائم پہ پوری انتراشتیہ مارکٹ کے اندر گے ہوں کا ریٹ اوپر چڑھا پانچ ہزار روپے آرین تھا انتراشتیہ مارکٹ کے اندر سٹوک ایکسچینج کے اندر انٹرنیشنل سٹوک ایکسچینج میں کومیڈیٹی کے طور پہ تھا گے ہوں اور جب کسان کا گے ہوں آنے لگا آنے سے ایمیجیئٹ پہلے اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا کہ کسان سیدھا ٹریڈنگ کر لے گا اگر تو کسان مالو مالو جائے گا لیکن نہیں اور کسان کو جاگرتی نہیں تھی اسی لئے اس نے بچارے سو ڈیڑھ سو روپے مہنگے بیچنے کے چکر میں اسی سائلوں میں جا کے اپنی ٹرالیاں کھڑی کر دی جس کے پیچھے جس کو گالیاں دے رہا تھا دو سال سے چونکہ اس کو جاگرتی نہیں تھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ تمہارے کو رگڑنے کا ہی کھیل ہے یہ سارا کا سارا کہ اگر سرکار کے پاس انہاج نہیں بچے گا تو ٹرانسپورٹ خراب کرنا سکول برباد کرنا دکاندار برباد کرنا آپ کی ہیلتھ خراب کرنا آپ کو ڈیپینڈنٹ بنانا اور آپ کی ہر چیز کو آپ کے پانی کے کنیکشن کو بجلی کے کنیکشن سو لائسنس کو آپ کی گاڑی کی آر سی کو آپ کے گھر کی ریجسٹریشن آپ کی کھیتی آپ کا سونا آپ کی چاندی آپ کا لوہا آپ کا ٹریکٹر ایک ایک چیز کو آپ کے ادھار کارڈ کے ساتھ جوڑنا اسی سوشل کریڈٹ سسٹم کی طرف جا رہا ہے آپ لوگ آنے والے ٹائم میں آپ کی یہ ساری چیزیں اس سرٹیفیکیٹ کے ساتھ جوڑیں گے جو آپ کو ابھی دکھانے کے لیے بول رہے تھے یہ لوگ لوگ ڈاؤن آنے والا ہے نیشنل ہیلتھ بل یا پھر کوئی نیا کانون لانے کے لیے ان کو لوگ ڈاؤن لگانا ہی ہوگا اور وہ لوگ ڈاؤن آئے گا اور اس ٹائم پہ وہ کانون پاس ہوں گے اور آپ کی کفن میں اور ہماری کفن میں کیل ٹھوک دی جائیں گی یہ پلان کر رہے ہیں یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی ایک ایک چیز کو اس نمبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور پھر وہ نمبر کے نام کا آر ایف آئی ڈی آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا جائے آر ایف آئی ڈی سنیے آپ نے آر ایف آئی ڈی دیکھئے آر ایف آئی ڈی آپ کی گاڑی کے اوپر جو فاسٹ ٹیک لگتا ہے وہ ریڈیو فرکونسی سے چلتا ہے وہ چاول کے دانے جتنا آپ کے ہاتھ میں لگنے والا ہے آنے والے ٹائم میں ایلن مسک نے بول دیا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کا ہاتھ موبائل کی طرح کام کرے گا اور آپ کے شریر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیول ایک چپ لگانی ہے ابھی جن لوگوں نے یہ بوٹی لے لی ہے جو سرکاری بوٹی ہے پہلی اور دوسری لے لی ہے جو بچے ہوئے ہیں کوئی باطنی جن کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا ہے آنے والے وقت میں ان کو سائیڈ ایفیکٹ آنے والے ہیں میکسیمم لوگوں کو آنے والے ہیں جو جو لوگوں کو کرونیکل ڈیزیز ڈیولپ ہو جائیں گی کیونکہ آئی سی ایم آر کا ڈیریکٹر جنرل بلرام بھارگو بول چکا ہے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس کی اپنے بیان میں ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ میں چھپا تھا آل ویک ڈیش سین جو لگائی ہوئی ہیں یہ ڈیزیز موڈیفائنگ ڈیو نوٹ پریونٹ انفیکشن مطلب اگر آپ کو پہلے کوئی بیماری ہوئی ہو زندگی میں تو اب آپ کو نئی بیماری ہونے والی ہے یہ وہ بول چکا ہے وہی ڈیریکٹر جنرل ایمز کا ڈیریکٹر بھی بول چکا ہے کہ ہم نے نینو پارٹیکلز بوڈی کے اندر ڈالنے شروع کر دیئے ہیں اور یہ بول چکا ہے ایلن مسک جس نے نیورا لنک بنائی ہے کہ آپ کی میموری کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے آنے والے دور میں انسان کو ٹرانس یومن بنایا جا سکتا ہے کمپیوٹر کی طرح چلا جا سکتا ہے اب جن لوگ انہیں لے لیے ہیں ان کے دماغ کو کنٹرول کرے گا کمپیوٹر ان کے دماغ شریر میں وہ جا چکا ہے ایمف ان کا بڑھ چکا اب چیک کرو ایمف ریڈیشن کے ساتھ اپنے شریر کے پاس لے کے جاؤگے اپنا ایمف بڑا ملے گا آپ کو بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور ایکچولی پریکٹیکل دیکھا ہے ہم نے اب آپ کا ایمف چالو گا تو آپ کو کنٹرول کیا کرے گا اس کے لیے یہ لوگ لے کر کے آ رہے ہیں 5G 4G نہیں کام کرتا ہے اس کے لیے تو ابھی دھیرے دھیرے وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے جو جیوٹیکنگ کریے نا آپ کے پیڑوں کی جا آپ کے کھیت میں آپ کے پیڑوں کی جیوٹیک کریے آپ کے کھیت کا جیوٹیک ڈرون سے جو بنا رہے ہیں یہ لوگ ایک لاکھ ڈرونز کی ضرورت پڑے گی ڈرون پائلٹس کی یہ پرسوں کا بیان ہے ایک لاکھ ڈرون پائلٹ کس لیے کہتے ہیں ابھی تو وہ ڈرونز جو ہیں کیول آپ کو کھانا وغیرہ ڈیلیور کیا کریں گے سویگی جو میٹو وغیرہ کا اور وہ کیونکہ وہ ڈرون کیول 5G سے چل سکتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ تو 5G سے چلتے ہیں تو اس لیے چلیں گے جن جن کو سائٹ ایفیکٹ آ جائیں گے اس بوٹی کے ان کے شریر پیرلائز اگر ہو جاتے ہیں اگر آپ کو دیکھو گے آپ اپنے آس پاس دیکھو جوان بچوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں ہارٹ اٹیک نہیں آ رہے کارڈیا کریسٹ آ رہے ہیں کہ لگا گیا پھر کیا کہہ رہے ہیں غلط نہانے سے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں یہ کیا مطلب کورنگ فائر کیا ہے غلط نہانے سے ہو رہا ہے ڈی جے کی آواز سے ہو رہا ہے گرمی سے ہو رہا ہے سردی سے ہو رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے کہ تم نے جو پلایا اس سے ہو رہا ہے پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پیرلیسس ہو گیا فور اگزام کل تو نیورا لنک نیورا لنک کے بارے میں کس کس کو معلوم ہے ایلن مست بہت بڑا کھلاڑی ہے اس پورے ورلڈ اگنومک فورم کا نیورا لنک کہتا ہے کہ ہم نے وہ چپ بنا لیا جو آپ کے نیورونز کو کنٹرول کر سکتی ہے یعنی اگر وہ گدی میں یہاں لگ جائے گی تو آپ کے پورے برین کو کنٹرول کر سکتی ہے تو آپ کے ہاتھ پیروں کو کنٹرول کیا کرتا ہے دماغ کنٹرول کرتا ہے نا تو آپ اسی ٹائم چپ لگنے کے بعد آدھے گھنٹے میں چلنے لگ جاؤ گے تو پھر سارا کا سارا گاؤں جا گیا پھر لائن میں کھڑا ہو جائے گا چپ لگا رہے ہیں ہمیں ایک ایسی چپ لگا رہے ہیں جس جو آپ کو دو گھنٹے پہلے بتا دے گی کہ ہاتھ ٹیک ہونے والا ہے کیونکہ ابھی جو ہاتھ ٹیک ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں کہ پتا بھی نہیں لگتا اب وہ آپ کو اگر یہ کہہ دے سرکار کی ایسی چپ لگا دیں گے کہ ہاتھ ٹیک ہونے سے دو تین گھنٹے پہلے اس میں بیپ بیپ کی آواز آنے لگ جائے گی تو ویسے ہی لائن میں لگوا ہوگے کہ نہیں لگوا ہوگے یہ ایسے کھیل کھیلتے ہیں ٹیلی ویزن میڈیا اکبار آپ کا موبائل اس کی مدد سے پورے کے پورے برین کو کنٹرول کرنے کا کام ان کا چل رہا ہے آپ ایک بار اس موبائل کے سامنے بول دو بھائی منا جتے لینے ویسے ہی بول دو کام بھائی بینا کچھ دبائے بول دو اگلی بار فیس بک کھولو گے جتے جتے آئیں گے سامنے لے لو جوتے بھائی آن لائن گھرید لو دکان پہ جاؤ گے تو مہنگا پڑے گا یعنی آپ کس سے ملتے ہو کتنا چلتے ہو کہاں جاتے ہو smart watch کے بارے میں سنا آپ لوگوں نے کس کس نے سنا ہے smart watch اس کا مطلب smart watch ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو آپ اگر اپنے ہاتھ پر باندھ لو تو پورے دن میں آپ نے کتنے سانس لیے کس گتی سے آپ کا دل دھڑکا کتنا oxygen level رہا کتنے قدم چلے کتنے گھنٹے سوئے کتنے گھنٹے cycling کری کتنے گھنٹے driving کیا 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 پورے دن میں ساری کی ساری detail بتا سکتی ہے بتا سکتی ہے نا جی اگر وہ ساری detail بتا سکتی ہے تو وہ mobile پہ بھی transfer کر سکتی ہے کر سکتی ہے نا اگر mobile پہ جو چیز ہے وہ امریکہ بھی بیجی جا سکتی ہے تو ایک بات سمجھ لو بھائیہ کہ جو رستہ کرکشیتر سے چندگڑ جاتا ہے وہی چندگڑ سے کرکشیتر بھی آتا ہے یعنی جو چیز آپ کے شریر سے ڈاٹا کو امریکہ بیج سکتی ہے وہ امریکہ سے بھی ڈاٹا شریر میں بھی تو آ سکتا ہے مطلب ہے کہ نہیں میں کوئی اپنے آپ بنائی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں اگر میرے بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ انیس سو پچاسی ستاسی میں جب آپ کو ٹیلیویزن کا جھنجنا پکڑایا تھا نا رہمائن آتی تھی ماں بھارت اگر اس ٹائم پہ کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا کہ آنے والے ٹائم میں آپ اتنا بڑا ٹیلیویزن ہو جائے گا کہ آپ اپنی جیب میں لے کے گھوم سکو گے بنا تار کے دیکھ پاؤ گے تو اس ٹائم پہ لوگ لوگوں نے چھوڑے پاگل بڑا ہوئے تو لیکن آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ جو موبائل ہے انڈرویڈ ہون 1965 میں بن کے تیار تھے آپ کو 2000 میں دیئے گئے آپ کو 35 سال بات دیئے گئے اب آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے ڈبلو ایچو کا گھن کب ہوا تھا دویتیہ وشوید کے بعد 1948 میں ڈبلو ایچو کا گھن ہوا جب بھی کوئی سنسطہ بنتی ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی سنسطہ کی ریپورٹ ہوتی ہے ڈبلو ایچو کے گھن کے پیچھے ایک کمیشن تھا جس کا نام تھا فلیکسنر کمیشن ابراہم فلیکسنر کی ادھیکسطہ میں وہ کمیشن 1908 میں بیٹھا تھا آپ سوچئے میں کوئی ریسرچ کرنے لگوں تو میں اس کا ڈیٹا اسی حساب سے دوں گا نا مجھے جون فنڈنگ کرے گا تو فلیکسنر کو فنڈنگ کس نے کی تھی معلوم ہے روکفیلر فاؤنڈیشن نے یہ نام یاد رکھ لیجئے گا کونسی فاؤنڈیشن روکفیلر فاؤنڈیشن بھرمیت کرانتی کب آئی تھی لوگوں کو حریت کرانتی دکھتا ہے حریت کرانتی کب آئی تھی ستر کے دشک میں اس ٹائم پہ حریت کرانتی کے نام پر جو ہمارے کو ہائیبریڈ بیز دیئے گئے تھے اور جو ہمیں پیسٹیسائیڈز دیئے گئے تھے اور جو نئے بیز ملے تھے وہ کس نے دیئے تھے معلوم ہے آپ کو روکفیلر فاؤنڈیشن انیس سو اکتر میں آپ کو جو بیز ملے وہ روکفیلر فاؤنڈیشن نے دیئے ایک بات بتائیے جو کھیتوں میں آپ کے آپ گہون چاول یا کچھ اور اگاتے ہیں جوار باجرا کچھ بھی جو بیماری آپ کو پچھلے سال ہو رہی ہوتی ہے آپ کے کھیتوں میں اگلے سال بھی وہی بیماری ہوتی ہے کیا ہاں جی یا بیماری بدل کے آتی ہے بدل کے آتی ہے اور کیونکہ آپ کے سارے کے سارے بیج باجار سے آتے ہیں تو آپ کے کھیت میں بیماری نہیں ہے اس کا مطلب وہ بیماری بیج میں ہے اب وہ بیج کا مافیا کون ہے روکفیلر فاؤنڈیشن یعنی کہ بیماری کا مافیا بھی روکفیلر فاؤنڈیشن جو پیسٹی سائیڈ آپ کو دیے جا رہے ہیں اس کا مافیا کون روکفیلر تیل کی کمپنیوں کا مافیا کون روکفیلر تیل شوڈن کے بعد جو کیمیکل بچتے ہیں اس سے جو دوائیاں بنتی ہیں آپ جن کو بی پی جو یہ بیج والی فصلے کھاتے ہو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں چڑنی صاحب تو کافی بزرگ ہیں آپ مجھے بتائیے سر پچاس سال پہلے کتنے ایک اسپطال کتنے ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے گاؤں میں گاؤں میں کوئی ڈاکٹر اسپطال نہیں ہوتا تھا پچاس سال پہلے ستر اشی کے دشک میں کیوں نہیں ہوتا تھا کیونکہ کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی جیسے ہی حریت کرانتی آئی ہم نے وہ بیج کھانے شروع کیے ہمیں بلڈ پریشر شوگر ہارٹ اٹیک والی کینسر جیسی بیماریاں ہونے لگی اور جہاں جہاں حریت کرانتی ہے وہیں وہیں سب سے زیادہ کینسر ہے پنجاب ادھارڑ ہے اس کا وہ جو دوائیاں جہاں پڑتی ہے وہاں کا انڈرگراؤنڈ پانی کتنا برباد ہو چکا ہے یہ سمجھ دیئے کیونکہ وہ جو دوائی والا جو ڈرگ مافیا ہے وہ بھی ریک فولر کے ہاتھ میں ہے یعنی آپ بیماری بھی ان سے خرید رہے ہو اور علاج بھی ان سے خرید رہے ہو نہ علاج ہو رہاں نہ بیماری ٹھیک ہو رہے دوسرا نام آپ کو یاد رکھنا ہے بل گیٹس بور ہو رہی ہیں کیا کانٹینیو کروں گے بھی روکنا چاہیے میں زیادہ نہیں چلوں گا منچ کی اپنی مریادہ ہے دو تین باتیں بتاؤں گا بل گیٹس یہ اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے بتانا آپ لوگوں نے بلو ریور ٹیکنالوجی کس کس نے سنایا ہے بلو ریور ٹیکنالوجی یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کا ذکر پردھان منتری نے اس والے بجٹ کے اندر کیا تھا کی ڈرون سے کھیتی ہوا کرے گی یاد ہے بلو ریور ٹیکنالوجی کس نے کری کس کی ہے جان ڈی ریٹ ایکٹر کی جان ڈی ریٹ ایکٹر کس کا ہے بل گیٹس کا جان ڈی ریٹ ایکٹر کا سب سے بڑا مالک کون بل گیٹس ڈبلو ایچو کا سب سے زیادہ فنڈنگ دینے والی کمپنیاں کون سی بل گیٹس اور روکفیلر ڈبلو ایچو کو بھی وہی سب سے زیادہ فنڈنگ دے رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کو بھی بھی دے رہا ہے اپنے ساڑھے تین لاکھ بیجوں کے اوپر پیٹنٹ کروا چکا ہے بل گیٹس ساڑھے تین لاکھ بیج سوالباد سیڈ والٹ نام ہے نوروے کے اندر انٹارکٹک مہادویب کے اوپر برف کے اندر پائنس پچاس ڈگری سیلسیس کے اوپر ایک ایسا والٹ بنایا انہوں نے جہاں پر ساڑھے تین لاکھ بیجوں کو سرکشی ترک جائے جو اپنے اوریجنل بیج ہوتا ہے پرانے والے آج ہم کو بانج بیج دے کے اوریجنل بیجوں کے اوپر کب جا کرے بیٹھا ہے اس سوالباد سیڈ والٹ کا محلک بی بل گیٹس اور کمال کی بات جو آپ کے شریر کے اندر یہ کیمیکل ڈالا جا رہا ہے اس بیماری کے نام پہ اس کیمیکل کا ساری کی ساری مینوفیکچر کمپنیوں کا 50% پارٹنر کون بل گیٹس اور اس ٹیکنولوجی کا پیٹنٹ کس کا بل گیٹس کا اور پیٹنٹ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جن کے شریر میں یہ کیمیکل جا چکا ہے کیونکہ اس کے اندر نینو پارٹیکلز استعمال ہوئے ہیں تو آپ کے شریر پر آپ کا عدکار نہیں رہا یعنی جنہوں نے یہ بوٹی لے لیے وہ اب بل گیٹس کی ملکیت بن چکے ہیں ان کی ملکیت بل گیٹس کی ہے مالک وہ ہے اب سرکار نہیں ہے اور یہ جو پرائیوٹائزیشن چل رہا ہے یہ پورا کا پورا کھیل صرف ایک چیز کے لیے ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح سے سنسادھن مبت کرنا ہے آپ کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے آپ کی کھیتی ان کو جمین چاہیے آپ کا سونا چاہیے آپ کی چاندی چاہیے آپ کا لوہا چاہیے آپ دیکھ لیجئے پچھلے آٹھ سالوں سے جس کی جتنی بھی پونجی رہی ہو وہ پونجی کم ہی ہوئی ہے اگر آپ سرکار کے پٹھو نہیں ہیں اس کا مطلب دھیرے دھیرے آپ کو خالی کیا جا رہا ہے اور ان کا انمان یہ ہے کہ اگلے ایک سال میں ہم بھارت کو پوری طرح کنگال کر دیں گے اور اس کے بعد بھارت کے لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا سرندر کرنے کے لابا پھر دیش کے اندر وہی بھوکھمری ہوگی اگر بھوکھمری کے لیے جیدہ بکواس کرنے لگے اگر یہ لوگ مہنگائی پر کودھنے لگے تو ان کو آتم کی بنا دیا جائے گا یہ چاہے کرنال کے اندر چار سکھوں کا پکڑا جانا کہ خالستان کا مومنٹ کو بڑھاوا دینا ہو چاہے پھر یہ مطلب کبھی کسی قوم کو اٹھا دیتے ہیں کبھی کسی دھرم کا مددہ اٹھا دیتے ہیں اس کے نام پر پوری میڈیا کو ٹھیکا مل چکا ہے جہر پروسنے کا اور اس جہر کے اندر رگڑے جائیں گے ہمارے اور آپ کے بچے اب آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آپ اس آنے والے ریسیٹ کے لیے تیار ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یار آپ یہ کریے آپ وہ کریے آپ ایسا آنڈولن کیجئے آپ ایسا آنڈولن کیجئے بھائی آنڈولن تو ہم پتا نہیں کیسے کیسے کر دیں گے پر جن کے لیے آنڈولن کر رہے ہیں ان کو پتا تو ہو کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ کل کو کسی کو جگانے کے لیے جاؤ گے تو ان کو پتا تو ہو کیے کیوں کر رہے ہیں ہمیں تو پوری بات بھی نہیں پتا ہے اتنا بڑا شڑیت رہے گی کیسے بتا دیں ٹھیک فونوں پر موبائلوں میں اور ان پر کیسے بتائیں ہمارے آدمیوں کو سیپ سٹیڈی کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے اب خود سے بڑھنے کی عادت نہیں ہے تو کوئی کتنا بتا پائے گا کبھی کوئی چیز مس ہو جائے گی کبھی کوئی چیز مس ہو جائے گی یہ لڑائی اگر سچی میں جیتنی ہے یہ لڑائی اگر سچ میں لڑنی ہے تو یہ لڑائی جیتی جائے گی اپنے گھر سے یہ لڑائی جیتی جائے گی اپنے گاؤں سے اپنے کھیت سے اگر گاؤں کا آدمی اتنا جاگ رکھ ہو جائے کہ وہ ٹیلی ویزن میڈیا اخبار کا بہشکار کرنے کے لئے تیار ہو جائے اگر گاؤں کا آدمی اتنا جاگ رکھ ہو جائے کہ وہ ہر پیکٹ والی چیز کو گاؤں سے باہر پھینک سکے اگر گاؤں کا آدمی اتنا جاگ رکھ ہو جائے کہ یہ جو مطلب جیسے ہم لوگ جاتے ہیں ہم نے ایک چیز کا بدلاؤ کر دیا کہ اب پورے سٹیٹ کے اندر ہماری ٹیم میں سے کوئی بھی آدمی ملتا ہے تو ہمارے کو اب وہ کوئی بھی نمکین بسکٹ چائے اور پیکٹ والا کھانا پیکٹ والا کوئی پانی نہیں دیتا ہے ہم اپنا گھر کا لیں گے گھڑے کا لیں گے کھارا ہے تو کھارا لیں گے بوٹل کا نہیں پیئے گے کیونکہ وہ انہی کو طاقت دے رہا ہے تو یہ لڑائی جیتی جائے گی آپ کے کھیج سے کہ ہم کو مل کر کے گاؤں کو اس لیول پہ جاگرت کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی رسوئی اپنے کھیج اپنے سماج اپنی جوان اپنے شریر کو یہ جہر مکت کر سکے یہ کیمیکل مکت کر سکے اور ایک ایسا انٹیگریٹیڈ سسٹم تیار کرے ایسی سکشہ جو اس کے شریر کو بھی بچانے پہ کام کرے ایسی سکشہ جو اس کے کھیج کے اندر بھی میں آپ کو میرے باد میں سنیل آ رہا ہے سنیل جیوی کھیتی پہ کام کر رہا ہے لمبے عرصے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خاد ڈی اے پی وغیرہ اگر چھوٹ دیا تو پیداوار نہیں ہوتی سلوگن ہے سنیل کا اور پچھلے بارہ سال میں ہنڈر پرسنٹ ثابت کر کے دیا اس نے پہلی بار پوری پیداوار بینا کسی کیمیکل کے ہنڈر پرسنٹ اس سے زیادہ پیداوار دیتا ہے بینا کسی ڈی اے پی بینا کسی خاد کے تو اگر ہم اپنے کسان کو اتنا جاگریت کر دیں کہ اسے سرکار کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ کا بجلی کا میٹر پری پیڈ کر دیں آپ کا کھانا پری پیڈ ہو جائے آپ کا پانی بھی پانی کی ٹنکی سے آئے آپ کے جوہڑ ہو آپ کے کونے ہو آپ کے تالاب ہو یہ برباد کرنا آپ کی شاملات کی بھومی کو بیچنا آپ کے جوہڑوں کو برباد کرنا آپ کے گھروں میں ٹویلٹ خودوانا یہ اسی شڑی انتر کا حصہ ہے کہ سماج کو توڑا کیسے جائے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم لوگ اس لڑائی کے لیے کتنے تیار ہیں کیونکہ میں میں نے بھومی کا آپ کے سامنے رکھی ہے میں لائے تھا کچھ آپ کو بتاؤں گا یقین بانی ہے میں نے اس میں سے ایک شبد بھی نہیں بولا آپ تک تو اس میں سے تو میں بہت کچھ بولتا لیکن اگر ہم کل بھی اس کو کونٹینیو کرتے ہیں تو جو جاگرک ساتھی کل بھی جاننا چاہتے ہیں ہم کل بھی رک جائیں گے ہمیں کوئی دکت کوئی جلدبازی نہیں ہے جو جاننا چاہتے ہیں جبردستی ہم کسی کو پلا نہیں سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں سب کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے اور میں اپنی مریادہ کو خود سے سمجھ کے اس دشاں میں ہم لوگ کام کریں کہ ایک ساتھ آئیں ایک ساتھ آ کر کے اس چیز کے اوپر فوکس نہ کریں کہ میرا نام کتنا چلا کتنا نہیں چلا اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے سندخن بنتے ہیں کئی بار لڑائیاں اس بات پہ ہو جاتی ہیں کہ میرے کو کونے میں کیوں کھڑا گیا میرے کو بیچ میں کیوں نہیں بٹھایا میرا فوکو کیوں نہیں آیا اکبار میں میرا نام کیوں نہیں آیا یہ سب چیزوں سے بہت اوپر اٹھنا پڑے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے سومن مجھے بول رہی تھی کہ پیچھے بینر کیوں نہیں بنوایا میں نے کہا بینر میں کس کس کا نام لکھواتے کیا کیا لگاتے کہ آپ تائیسی بات پہ جوتے بجائے تو رہنے ہی دھو تو کیوں ہمیں نام کے لیے نہیں چلنا ہے بیسیکلی سماج کو جوڑنے کا کام تب ہی سمبھو ہوگا جب آپ کے اندر بھی وہی آگ ہو جو ہمارے میں ہے اور آپ بھی آگے آگ سے دوسری آگ کو کونٹینیو کر سکے سنیل تو آپ لوگ جاگئے اپنے لوگوں کو جگائیے اکٹھا ہوئیے ایک ساتھ اور اس جاگرتی والے مشن کو کونٹینیو رکھے ہوئے ہم نے نیڈر ایڈیا والے چینل پہ آپ لوگ وہاں لے سکتے ہیں پوری جانکاری اور پھر سے دوبارہ بھی کیونکہ یہ رکنے والا نہیں ہے سلسلہ آج ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں کل کو ہم لوگ اصار